امیجن کرو تمہارا ایک چھوٹا سا خوشحال پریوار ہے جس کے ساتھ تم اپنی زندگی کے سب سے حسین پل بٹا رہے ہو اچانک سے تمہارے شہر میں لوگوں کی موت ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا ڈر تمہیں بھی ستا رہا ہے اور تمہارا ڈر سچ ہو جاتا ہے جب وہ موت کے ساتھ آگر تمہارے گھر آگر تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے کسی طرح ان سے لڑکے تم اپنے پریوار کو دیکھنے جاؤ پر انہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑی بھیرامی سے موت کے گھاٹ اتارا جائے تمہارے اندر وہ بیبسی گصہ بدلے کی آگ جاگے گی اور تمہیں آگے ایک دارک رستے پر لے جائے گی جہاں تمہاری زندگی کا مقصد ہوگا اپنی فیملی کے کلرز کو مٹانا یہی کہانی ہے ریسنٹلی سٹارٹ ہوئے اینیمے نینجا کام ہوئی کی میں حالی میں ٹویٹر سکرول کر رہا تھا تب مجھے اس اینیمے کے بارے میں پتا چلا جہاں سب ہی اس کے بارے میں کافی بات کر رہے تھے تو میں نے بھی اس اینیمے کو ٹرائی کیا اور مائے گوڈ یہ اینیمے نیکسٹ لیول ہے اب تک اس کے تین اپیسوڈز آ چکے ہیں اور میں نے تینوں ہی اپیسوڈ ون سٹنگ میں دیکھے اور اب تک اینیمے کافی بروٹل اور بڑیا جا رہا ہے اس اینیمے کا فرسٹ ہیپیسوڈ ہی انف ہے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے جون وک کی موویز دیکھی ہیں اور آپ کو وہ پسند ہے تو یہ اینیمے تمہارے لیے ہے اگر تمہیں ریوینج سٹوریز پسند ہیں تو یہ اینیمے تمہارے لیے ہے اگر تمہیں نینجا بیسٹوریز پسند ہیں تو یہ اینیمے تمہارے لیے ہے سٹوری کو زیادہ سپوائن نہ کرتے ہوئے میں کہانی کا آئیڈیا دوں تو ہمارے مین کریکٹر کا نام ہے جو ہیگن جو کی ایک ہائی سکلڈ نینجا ہے اور ایک پریسٹیجیس نینجا کلین سے بلونگ کرتا ہے نینجا کلینز کا یہ ہے رول ہے کہ ان کی جو ٹیکنیک ان کے آرٹ فارمز ہیں وہ کلین سے باہر نہیں جانے چاہیے اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نینجا کی لائف کتنی زیادہ ہارڈ بروٹل اور وائلن سے بھری ہوتی ہے تو ہمارا مین کریکٹر جو ہیگن ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اب وہ یہ لائف کو اور نہیں جینا چاہتا اور ایک نئی لائف سٹارٹ کرے گا جو اپنے کلین سے بھاہر کر امریکہ آ جاتا ہے جہاں وہ کنٹری سائیڈ رہتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ آئیڈنٹیٹی بدل کر رہتا ہے ان کی لائف بڑے اچھے اور شانتی سے بیٹ رہی تھی ایک حسین بیوی اور ایک پیارا سا بچہ تب ہی سڈنلی نیوز پر لوگوں کی موت کی خبریں آنے لگتی ہیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک عام زندگی کے لیے اپنے کلینز کو چھوڑا تھا اور اب ان کے کلین والے انہیں ڈھونڈھونڈ کر مار رہے تھے جو کو بھی اپنی فیملی کا ڈر ستانے لگتا ہے ایک ایک کر کے کافی نینجز کی ڈیت کی نیوز سامنے آنے لگی ایک دن جو کے بیٹے کائل کا بڑے ہے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی ان کی آخری ہیپی میموری ہونے والی ہے اسی دن رات کو ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے ہمارا مین کریکٹر ان سے فائٹ کر کے اوپر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے کو پڑی بہرامی سے مار دیا گیا ہے اور وہ ڈیت کافی ہی زیادہ بروٹل اور ڈیشٹرگن تھی ٹویسٹ یہاں پر یہ تھا کہ وہ یہاں ہیگن کو بھی مار دیتے ہیں ایک دن تک مورک مر پڑے رہنے کے بعد وہ اچانک سے اٹھتا ہے تب اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے یہاں وہ کلینٹ والے پھر سے اس پر حملہ کرتے ہیں پر اس بچ جو پوری طرح سے تیار تھا اور ان سب کو مار ڈالتا ہے تب جو کو ریالائز ہوتا ہے کہ اب اس کے بیوی اور بچے مر گئے ہیں اور تب وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے پورے کلینٹ کو ایلیمنیٹ کر دے گا یہاں وہ اپنا ایک ماس اور کچھ ایکپیپمنٹس لے کر اپنے گھر کو جلا دیتا ہے تاکہ کوئی سبوت نہ بچے اور ایسے وہ بنتا ہے نینجا کام ہوئی اور اس کا گول ہے اپنے پورے کلینٹ کو مٹانا تو یہ ایک کلاسک ریوینٹ سٹوری ہے پر جو اس سے یونیک بناتی ہے وہ ہے اس کی یونیک سیٹنگ شونن جانرہ میں ایسے نینجا بیسٹ اینیمیں اب کم ہی آتے ہیں اور وہ بھی اتنی اچھی کوالٹی کے اسی کے ساتھ اس کا اینیمیشن بھی مجھے کافی زیادہ ٹاپ نوچ لگا جو کی اس کی بروٹیلٹی اس کے ایکشن کو اچھے سے فیل کرواتا ہے تھوڑی ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ اس اینیمے کو ڈریکٹ کیا ہے سیونگھون پارک نے جنہوں نے اس سے پہلے جو جو چو کائزن کے سیزن ون پر بھی کام کیا ہے جس کا ایمپیکٹ ہم فائٹ سیکوینس میں اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اگر تم نے اپیسوڈ دیکھا ہے اور سوچا کہ اور انتظار نہیں ہو رہا اور میں مانگا پڑتا ہوں تو اپنا ٹائم ویشٹ مت کرنا کیونکہ یہ ایک اوریجنل اینیمے ہے مطلب اس کی کوئی مانگا یا لائٹ نوول ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی ایک بات جو مجھے اینیمے کو لوگ کر تھوڑی کیوریس بناتی ہے وہ ہے اس میں ہمیں نینجا کے کون سے سیکرٹ آرٹس اور ٹیکنکس دکھائے جائیں گے کیونکہ یہ نینجا اینیمیز کا موسٹ انٹرسٹنگ ایکسپیکٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر کافی ایڈوانس ٹیکنولوجی بھی دکھائی گئی ہے تو ٹیکنولوجی اور نینجا آرٹس کا کامبینیشن کافی انٹرسٹنگ ہے اینیمے کا موسٹ بھی کافی شاندار ہے اسپیشلی اپیسوڈ ون کے لاشٹ میں جو بیکگرانڈ موسٹ بچتا ہے وہ کافی ہی مجھے صحیح لگا فور ناو اینیمے لکس گوڈ اور جتنا میں نے اب تک دیکھا ہے تو کہانی اچھی چل رہی ہے تو اگر آپ نینجا کاموئی دیکھ رہے ہو تو میک شور اپنے اپنی اپنینن کمنٹ کر کے جانا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں میں ہائیلے ریکمنٹ کروں گا کہ ایک بار اسے جرور ٹرائی کرنا باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور ایسے ہی امیزنگ کونٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا